بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سکندر مرزا ایز ای فرس پریزیڈنٹ او پاکستان پاکستان کی جب فرسٹ کانسٹیوشن بنی تھی تو اس کے بعد سکندر مرزا جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈیکلیئر کیا اور اس کے بعد کس طریقے سے تین پرائم منسٹر بدلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایوب خان کی اس طریقے سے مارشاللہ لگا کے حکومت کے اندر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تینوں گزرے ہوئے پرائم منسٹر جن کی ڈیٹس یہاں پر لکھی ہوئی ہیں فردر لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے اس کو سٹڈی کرنا ہے پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھا دوں لیکچر ویڈ نوٹس پیڈی ایف یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ بہت ساری میرے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو پولیٹیکل سائنس پاکستان سٹڈی سے ریلیٹیڈ ہے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو بک کا پیڈیا بھی مل جائے گا جس کو آپ پیبر میں یوز کر سکتے ہیں جو بک میں یوز کری ہوں وہ پاکستان سٹڈیز بائی حادیز کی یوز کری ہوں اور جو بھی پرسپیکٹیو میں آپ کو دیتی ہوں وہ کتاب سے پڑھ کے دیتی ہوں سمپلی میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو نہیں ہے اب چلتے ڈسکس کرنے کے لیے کہ سکندر مرزا ایز ای فرسٹ پریزیڈن اف پاکستان بنے اور یہ بنے نائنٹین ففٹی سکس سے لے کر نائنٹین ففٹی ایٹ تک دو سال کا ان کا ٹائم پیریڈ رہتا ہے اور یہ بنے تھے جب پاکستان کی پہلی کانسٹیوشن بنائی گئی نائنٹین ففٹی سکس کی جب جیسے ہی نائنٹین ففٹی سکس کی کانسٹیوشن لوگوں میں عام کی گئی یہ پریزیڈن بن گئے اور یہ بنے ٹوئنٹی ففت مارچ نائنٹین ففٹی سکس کو اور جو پرانے پرائم منسٹر موجود تھے چودری محمد علی انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے یہ بات کہہ کے ریزائن کیا کہ ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے اور وہ یورپ ٹریٹمنٹ کے لئے جانے چاہتے ہیں انہوں نے جو اپنا ریزائنیشن دیا وہ نائن سپٹمبر نائنٹین ففٹی سکس کو دیا اور پھر وہ یورپ چلے گئے اب پرائم منسٹر کی جگہ خالی تھی تو وہاں پر کوئی پرائم منسٹر لے کے آنا تھا تو حسین شہید سوریہ وردی جو ہیں ان کو پرائم منسٹر بنائے گیا جن کا ٹینئر رہتا ہے سپٹمبر نائنٹین ففٹی سکس سے لے کر اس کے علاوہ قائد اعظم بھی ان کو پسند گیا کر دے تھے سوریہ وردی پورے پاکستان کے اندر یعنی کہ ویسٹ اور ایسٹ دونوں کے اندر مشہور تھے اور ایک ایسے پولٹیکل لیڈر تھے جو کہ سٹیبلیٹی لے کے آنا چاہتے تھے اس کے علاوہ جب ان کا ٹائم پیریڈ رہا ان کے منسٹری رہی تو انہوں نے فورن ٹریٹس کو بہت زیادہ پبلش کیا انہوں نے سوڈ درب سے ریلیشن بنایا سیریس بنایا ترکی سے بنایا ان کے ریلیگیٹس پاکستان میں بلائے اور یہ خود بھی ڈیفرنٹ فورن گنٹریز کو وزٹ کرتے تھے انہوں نے ایران اور پاکستان کی بانڈری لائن کو بھی ڈیسائیڈ کرنے میں مدد کی اس کے علاوہ ایک ڈیفنس پیک بھی بنایا امریکہ کے ساتھ لیکن پاکستانی پولٹیکس کے اندر جس طرح رائیولری رہتی ہے اور یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو نیچے گراؤ تو کیا ہوا ان کے ساتھ بھی کہ ان کی جو اپوزیشن پارٹی تھی جو ریپبلکنز تھے انہوں نے کہا کہ نئی جی ہمیں یہ پسند نہیں ہے آپ ان کو ہٹائیں یا ان کو آپ کہیں کہ استیفہ دیں تو جو پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ میرزہ انہوں نے ان کو اپورچنوٹی نہیں دی کہ یہ لوگوں قائل کر پاتے انہوں نے کہا آپ یا تو ریزیگنیشن دیں یا آپ چھوڑ کے چلے جائیں جس میں سوریہ وردی نے اپنا ریزیگنیشن دیا 17 اکتوبر 1957 کے اندر اس کے بعد ایک اور پرائیم میریسٹر نے آنا تھا جن کا نام تھا ابراہیم اسمائیل چندریگر از اپرائیم میریسٹر اب یہ اکتوبر 1957 کو آئے اور دیسمبر 1957 تک ہی رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شارٹ سمال ٹائم پیریڈ ہے ان کا جب سوریہ وردی نے اپنا ریزیگنیشن دیا تو مسلم لیگ جو ہے اس نے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ مل کے الیکٹرو ریٹ جو ایکٹ ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی انہوں نے کیا کہا کہ اس کے اندر اس طرح سے امنٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے اس طرح سے ہم چینج لے کے آتے ہیں کہ سیپریٹ الیکٹرو ریٹ کرائیں لیکن اس کے اوپر ایسٹ اگری نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کے جو پولیٹیکل پارٹی ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو ریپبلکل پارٹی اس میں فلکچویشن دکھاتی ہے اور مسلم لیگ اس چیز کو سمجھ جاتی ہے تو آئی آئی چندری گھڑ جو ہیں وہ اپنا استیفہ دیتے ہیں 11 دیسمبر 1957 کو اور اپنا استیفہ جب وہ دیتے ہیں عوامی لیگ جو ہے جو ایسٹ کی پارٹی ہے بنے گی وہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ کولابریشن کرے گی اس کے بعد 10 دیسمبر 1957 کو ایک کانفرنس رکھی جاتی ہے جس کے اندر ایسٹ پاکستان کے جو چیف منسٹر ہیں گورنمنٹ کی جو افیشل ہیں کمانڈر ان چیف آرم فورس جنرل ایوب خان جو ہے وہ ایک آپریشن کا جو سکیم ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور اس آپریشن کا نام ہے آپریشن کلوز دور اور یہ کیا آپریشن ہے بیسکلی یہ ایسٹ پاکستان کے اندر آپریشن ہے اور انٹی سمگلنگ آپریشن ہے اور اس آپریشن کو اپروف کر دیا جاتا ہے اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے 20 ڈیسمبر 1957 کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیروز خان بنتے ہیں پرائم منسٹر اور پاکستان یہ بنتے ہیں ڈیسمبر 1957 سے لے کر اکتوبر 1958 تک یہ 12 ڈیسمبر کو اپوائنٹ ہوتے ہیں اور ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق ہے ان کے پاس گریٹ ایکسپیرینس تھا ایڈمنیسٹریٹیو افیر کا اس کے علاوہ یہ گورنر بھی رہ چکے ہیں اس پاکستان کے اندر چیف منسٹر اور پنجاب بھی رہ چکے ہیں جب یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ کولابریشن فارم کرنے کی ان کو تجویز ہاتی ہے شہید سورہ وردی جو ہیں ان کے ساتھ یہ کولابریٹ کرنا چاہتے ہیں فیروز خان نور اور حسین شہید سورہ وردی جو ہیں وہ بیسیکلی کیا کرنا چاہتے ہیں کولابریٹ کرنا چاہتے ہیں مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور یہ سکیم لگاتے ہیں کہ فیروز خان جائے ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے گے پاکستان کے اور سورہ وردی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے سورہ وردی اگین جو ہمارے پاس ایسٹ پاکستان ہے اس کے بہت پرومننٹ لیڈر ہیں تو یہ مل کے ایک سکیم مناتے ہیں لیکن جو پریزیڈنٹ سکندر مجھتا ہے ان کو یہ سکیم پسند نہیں آتی اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنرل ریوب خان کی طرف اپنا رکھ کرتے ہیں جنرل ریوب خان کی طرف اپنا رکھ کریں گے اور کیا کروائیں گے وہ سنٹرل اور پرویشنل اسمبلیز کو ڈیزول کروائیں گے اور مارشل نہ لگوائیں گے تاکہ یہ سکیم ان کی کامیاب نہ ہو سکے اور یہ ڈیموکریسی کو بہت بڑا جھٹکہ ہے نیکس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنا ہے کہ محمد عیوب خان کی طرح سے پریزیڈنٹ بنے تینکیو فور ووچنگی محمد عیوب خان کی طرح سے محمد عیوب خان کی طرح سے محمد عیوب خان کی طرح سے